بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام بھی دوستوں میں ہو کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویگ انڈینی جانے انفارمیشن ریپیٹر صاحب سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کوئی ٹاپک کا بیچ پلات کہ آپ اپنی کوئی بھی ڈرائنگز کو آپ اکٹھا پلات کر سکتے ہیں پرنٹر کے اوپر بھی اور پی ڈی ایف کے اوپر بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادر سے آپ کو میں ڈرائنگز دکھاتا ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ ڈرائنگز ہیں ہماری ساری یہی ڈرائنگ ہیں ان کو آپ اکٹھا کیسے پلات کر سکتے ہیں آٹوپیٹک کے اوپر اس کا پی ڈی ایف کیسے بنا سکتے ہیں کلر اور دونوں آپشنز کے اندر اس کے پیپر کا سائز آپ کیا یوز کریں گے کیا چیز کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ اس کی لئے اس وغیرہ کو کیسے بنانا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے کلر کیسے چینج کرنے اور اوپر یہ آپ دیکھ رہے کہ بیچ پلات آ رہا ہے بیچ پلات آپ نے کیسے اس کو یوز کرتے ہوئے اور اپنی ہی ساری ڈرائنگز کو آپ کو اس کا پرنٹ کرنا ہے بہت جیسے ویڈیو کو شروع سے لے کے اگر آپ اپنے اینڈ تک دیکھ لیا تو آپ کو یہ ساری پراغم ساری ساف ہو جائے گے اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈرائنگ کو یوز کر سکتے ہیں یا ارکیٹیکچر کی پلان ہے کراس سیکشن کے بھی جتنی ویڈیوز وغیرہ جتنے آپ کے پاس سیکشنز ہوتے ہیں پلان پروفیل کی شنکس ہیں ٹیپی کرسکشنز وغیرہ جو بھی چیزیں ان سب کو آپ اسی میتھڈ کے ذریعے جو میں آپ کو اس رائنگ کا در بتاؤں گا بتانے کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بچیو شروع سے کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ جائے اور بلکل آپ نے کوئی بھی سٹیپ اس کا مس نہیں کرنا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پاس کوئی بھی ڈرائنگز ہوتی ہے ارکیٹیکچر کی ہیں روڈز کی ہے کراس سیکشنز سٹیک کی ہیں کسی بھی قسم کی ڈرائنگز ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کف سے ڈرائنگ گیا اور ان کو اپنے یا تو پی ڈی ایف میں اس کو کنورٹ کرنا ساری سیم سیم ڈرائنگز کو دیکھ رہے ہیں کہ ساری ڈرائنگز ہیں ان ڈرائنگز کو اپنے پی ڈی ایف میں کرنا ہے ایک شیٹ کے اوپر ساری آئے وہ کیسے آ سکتی گے یا اس کا ایک ہی دفعہ میں اس کا پرینٹ آ جائے آپ کو بار بار سارا پرینٹ دینا پڑے ان چیزوں کے اوپر تو اس کو کیسے آپ کریں گے اس کے لیے تھوڑا سی اس کا آپشن ہوتے ہیں اس میں آٹوکیٹ کے اندر اس کا مطلب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آپ ان کے اندر آپ کیسے اس کی لیوٹس بنا کے اور اس کی ساری ریجسمنٹ بغیرہ ان سارے شیٹس کی آپ کر سکتے ہیں بہت سیمپل سا ہوتا ہے تھوڑا سا ورکنگ ٹیم آپ کو سمجھنا ہوئے گا اس کا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے ورکنگ کو آپ نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ہوئے گا اس کا پی ڈی ایف بھی آٹومیٹ بھی جرنیٹ ہو جاتا ہے ساری شیٹس جتنی آپ کو نظر آ رہی ساری آپ کی ون شیٹس کے اندر پی ڈی ایف بھی بن جاتی ہیں اور پرنٹ بھی دینا چاہتے ہیں تو پرنٹ بھی ہو سکتا ہے دونوں آپشن کو پر ہم بات کریں گے اس جس کے اوپر آج کی ویڈیو کندر تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ ڈرائنز ہیں ابھی آپ اس کا پرنٹ دیتے ہیں کٹرول پی کر کے جیسے اور کوئی بھی آپ پرنٹر اگر اپنا سلیک کر لیتے ہیں یا پی ڈی ایف میں آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا تو اس میں آپ نے جیسے اپنا پرنٹر کو سلیک کرنا ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو پرنٹر ابھی آپ دیکھ رہے کہ جیس طرح میرے پاس مختلف اس کے پرنٹرز ہیں یہ اگر اب میں نے اے تری پہ نکالنا ہے تو یہ میں پاس اس کا ایش بی کا سیون سیون ٹو زیرو ہے اور اسی طرح اگر اے فور پہ ہے تو وہ اس کا دوسرا پرنٹر ہے تو یہ مختلف پرنٹرز ہوتے ہیں اگر آپ نے ادھر سے بھی نہیں نکالنا اور اس کو پی ڈی ایف میں بنانا ہے تو اس کے لیے آپشن ہوتے ہیں آٹو کیاٹ کو پی ڈی ایف یا آٹو کیاٹ ہائی کوالٹی نیچے آ رہا ہوتا ہے یہ جنرل آٹو کیاٹ کے مختلف آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ اگر ہائی کوالٹی آپ نے نکالنا کا آپ ادھر سے ہائی کوالٹی پرنٹ سلیٹ کر دیں گے تاکہ آپ کا جو بھی جاتے ہیں تو ادھر سے آپ پرنٹ کر کے اور ادھر سے آپ جو پرنٹرز کی کمانڈ ہے ونڈو کو لیتے ہیں وہ ادھر سے آپ نے پوری اس کی سیلیکٹ کرتے ہیں اور ادھر سے آپ پیویو دیکھتے ہیں اور اس کا پرنٹ دیتے جاتے ہیں یہ ایلا درادہ شیٹس ہوتی ہیں ساری تو ابھی آپ اس جاتے ہیں کہ اس کا پرنٹ بھی ایک ہی دفعہ نکلے پرنٹر کے اوپر یا پی ڈی ایف کے اوپر ایک کمبائن شیٹ بن جائے تو آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے در آ جانا لیاؤڈ کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیاؤڈ کو پر آ جاتے ہیں ادھر سے آپ نے اس لیاؤڈ کو ختم کر دینا جو بھی در آ رہا ہوگا ادھر سے آپ نے اس کپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ right click کرنا ہے اور اتحرök سیٹ اپنے معیلہ کو پر آ جانا ہے اس نے سیٹ اپنی anciرائی اوپر آ جانا ہے اس کا نام بن کی کر سکتے ان AM اس کا نام رکھے ہیں ہمارا سیٹ اپم انسise جاور د music پیج سیٹ اپ لیوٹ ہوتا ہے پرنٹنگ والا اس کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہوتی ہی پرنٹنگ کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سٹیل ٹیبل ہے اس کے اندر آپ کے پاس مصرف آپشن آ رہے ہوتا ہے پرنٹنگ کے اگر آپ نون کر کے کریں گے تو آپ کا جو ہوئے گا پرنٹنگ وہ اس کی سٹنگ ہو جائے گی ساری اسی طریقے سے آپ اس کے اندر اے سی ڈی ٹیپ کریں گے اور اسی درہ کلر پرنٹ آپ دینا چاہتے ہیں اس کا تو فل پیٹن کریں گے آپ کا نون میں اے سی ڈی میں آپ کا فل پرنٹ آئے گا اگر آپ نے بلیکن ویڈ پرنٹ کرنا ہے تو منوکروم آپ اس سے سلیکٹ کریں گے یہ سارے آپشن ہوتے ہیں آپ کے سامنے آپ اس سے میں سپوزلی سلیکٹ کر لیتا ہوں فلال فل پیٹرن کو اس سے فل پیٹرن کو میں اس سے سلیکٹ کر دیا اس سے آپ اس کی لینڈ وغیرہ ساری سیٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی لینڈ سے وغیرہ آپ نے دی نی ساری سیال اے سکیل اور اس کی لینڈ کسی لینڈ وغیرہ کو ایسے کلرر سکت کے ساف سے تو اس تارہ آپ نے ادھر سے آ گیا جانا اس کے اوپر اور ادھر آپ نے اگر پرنٹ دینا کوئی Sirie کو پرنٹ دینا ہے اگر آپ کو پاس پرنٹ دےنا ہے تو ادھر سے آپ اپنا سلیکٹ کر لیں گے اب یہ میں اس سے اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس سے آنا ہے اور میں نے پیپر کا ti سلیکٹ کر لینا جس یک پیپر تو میں نے دینا ہے یہ سی کا پیپر میں نے سا select کا لینا یہ تریئی کا پیپر آ جائے گا اس کے بعد نیچے آ جائے آپ اندر سے تو positive job lance lik definite ہے اس کو اگر آپ اہن رکھیں گے تو آپ کی جو line道 ادھر سے آپ دیں گے تو وہ ادھر lightweight آپ کے پاس آ جائے گی اس کو آپ off card دیں گے تو آپ کے پاس جو بھی printing ہوگی وہ simple lance کہ اوپر آئے گا تو اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو بھی آپ setting کریں گے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دیں گے اس کے اندر آپ نے اپنے مزید کوئی setting نہیں کرنی آپ اکے کر دیں گے اکے کریں گے جب آپ پر سیمپل ون create ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کو set current کر دینا ہے پہلے میرے پاس layout کا بنا ہوا ہے اور دوسرا sample one کا تو sample one کا کرنے کے بعد ادھر سے میں اس کو set current کر کے close کر دوں گا تو یہ ہے بھی جو میری sheet ہوئے گی یہ میری a3 کے اوپر ادھر سے adjust ہوگی یہ a3 کے اوپر ہوگی یہ اسی طریقے سے یہ آگے آجیا آپ layer 2 کے اوپر اور ادھر سے ایک اور sample میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہے آپ کا وہ sample تھا جو آپ نے printer کے اوپر select کرنا تھا دوسری sheet میں آجاتا ہوں ادھر سے layout two کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ layout two کے اوپر ادھر ہماری drawing آئی ہوئی ہے آپ اس کو select کر کے ادھر سے ختم کر دیں وہ ادھر سے right click کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے paste setup manager پر آجانا ہے اور ادھر سے اپنی new کو پر آنا ہے اور ادھر سے میں ادھر سے PDF کا ایک نام دے کے scorecard کر دیتا ہوں اور ادھر سے آپ PDF آپ کوئی بھی آپ اس کا color دینا چاہتے ہیں جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے 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 در سے black and white دینا چاہتے ہیں میں دے دے دوں گا اور ادھر سے آپ نے ادھر آنا ہے اور جو بھی PDF کا option آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یا trying to PDF اس کو بھی آپ select کر سکتا ہے اگر high quality آپ بنانا چاہتے ہیں تو PDF high quality بھی آپ ادھر سے دے سکتے ہیں اس کساب میں ادھر سے میں trying to PDF کو select کر لیتا ہوں اور ادھر سے میں نے آنا اور paper کو select کرنا ہے میرا جو بھی paper ہوئے گا اس کو میں نے ادھر سے select کرنا ہے میں اے تری پیو پر میں select کر دیتا ہوں two ninety seven point four twenty. تو یہ آپ نے جو بھی پیپر آپ جس کو پر بھی آپ اس کا print نکالنا چاہتے ہیں ادھر size کو اوپر سے آکے اور اپنے پورا size کو select کر سکتے ہیں. A zero کو پر بھی کر سکتے ہیں. A one کو پر کر سکتے ہیں. A three کو پر کر سکتے ہیں. جو جو سے بھی آپ کے sizes ہیں وہ آپ نے سارے ادھر سے لے لینا ہے. تو میں ادھر سے A three کو میں نے select کیا تھا اور ادھر سے میں نے اس کو پر plot land width PDF کو پر آپ ادھر سے اس کو آف کر دے. اگر آپ نے black and white دینا ہے آپ اس کو آف کر دے. اگر آپ اس کو آف نہیں کریں گے تو آپ کی وہ land thickness بہت موٹی آئی گی اور PDF کے اوپر بھی آپ کو آپ zoom کرنے پر بھی آپ کو ادھر سے وہ نظر نہیں آئی گی اور پڑھنے میں مشکل ہوئی گی. تو آپ نے یہ سیٹنگ کر لینے نہیں ہے. اگر آپ اس کو Quartet میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ Quartet کر دیں. Landscape میں اگر آپ کی ٹرائنگز ہیں تو آپ ادھر سے پیج کو لینڈسکیپ پر سیلیکٹ کر کے ادھر سے اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد سیٹ کرنٹ کر دیں اور کلوز کر دیں. ابھی ہم نے آپ دیکھیں کہ دو شیٹیں بنا دی ہیں. آپ نے ایک نمبر ون اور نمبر ٹو. نمبر ون ہماری دو تھی وہ پرینٹر کے لیے تھی اور نمبر ٹو دو تھی وہ ہماری PDF کے اوپر ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس جو ہم نے layout generate کی ہیں layout one اور layout two دونوں یہ خالی ہیں. اس کیسے اس کو اپنی ڈرائنگ کو لے کر آئیں گے. تو اس کے لیے آپ نے جیسے m view. آپ دیکھیں گے آپ command bar میں m view کو type کریں گے تو یہ ہمارے پاس command آ جائے گی. آپ نے اس کو کرنا ہے اور جیسے آپ نے corner سے لے کے اور جیسے تک آپ کا یہ lines آ رہی ہیں paper کا size وہ آپ نے select کر رہی ہے. جیسے آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری ڈرائنگز آپ کے پاس ادھر آپ نے اس کے اوپر ایک ڈرائنگ کو select کر لے. آپ نے کیسے کہنا ہے اس کے پاس اندر انسائیڈ کے اوپر آپ نے double click کر دینا ہے. ایدھر سے اس کا آل ہوا ہوا ہے اس کے lines کو میں off کر دیتا ہوں. ایدھر سے اس کا lines وغیرہ اور credits کا. ایدھر سے سپوز میں اس لائنگ کو میں select کر رہی ہے. بلکہ یہ والی پہلی ڈرائنگ ہے اس کو میں جنرل نوٹس کو میں select کر لے. ایدھر سے آپ نے zoom کی command لے لیے. کیسے یہ آپ یہ دیکھیں میں باہر کلک کرتا ہوں تو ابھی یہ ڈرائنگ میری پوری move ہو رہی ہے. ایدھر سے میں اس کے اندر کلک کروں گا تو یہ جس کی میری مانڈر اس کے اندر ڈرائنگز ہوئے گی ساری moves ہوئے گی. تو آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے ڈیاز کرنا ہے. جب آپ کے پاس ہی سامنے آ رہا ہوگا تو آپ نے اس sheet کی پر آنا ہے جو ہم نے need create کی ہے. اس کے اندر آپ نے mouse کی مدد سے double click کرنا ہے. double click کرنے کے بعد جو پہلی ڈرائنگ ہے ہماری اس کو آپ نے ایدھر سے zoom کرنا ہے. زوم کیسے کرنا ہے. z کا button press کر دینا ہے کیپورٹ کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس zoom آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے shift اور mouse کو right click کرنا ہے اور ادھر سے end point کو آپ نے select کر لینا ہے. End point کو select کریں گے تو یہ آپ کا جو object snaps ہوئیں گے وہ سارے on ہو جائیں گے. آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اس کارنر کو پکڑنا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح shift کو press کر کے right click کرنا ہے. ادھر سے end point کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور جو دوسرا کارنر ہوئے گا اس کو آپ نے select کر لینا ہے. کریں گے تو یہ آپ کی sheet ایک paper کے اوپر ادھر adjust ہو لیے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہماری ایک sheet ادھر سے adjust ہوگی. اسی طریقے سے یہ ہمارے پر sheet آگی one. نیچے layout one ہمارا میں ادھر سے right click کر کے اس کو rename کر دیتا ہوں. یہ ہماری printer کی setting تھی. ادھر سے printer کی setting one میں کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا جو second تھی یہ دوسرے number والی sheet تھی. یہ ہماری pdf کی تھی. تو آپ کو یہ دونوں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں دوسرے بنائیں گے وہ آپ اسی طرح بنائیں گے rename. آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. میں just آپ کی information کیلئے یہ نام رکھ رہا ہوں. امی کو آپ نے ایک ہی میں جس کو بھی آپ نے دینا ہے. آپ دے سکتے ہیں printer کے اوپر بھی. آپ اس کو printing کے setup کو اندھر جا کے اس کو آپ change کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ printer one آگیا ہمارا. اسی طرح آپ نے آپ اس sheet کو دوسرے copy کر لینا ہے. یہ آپ اس کو right click کریں گے تو move اور copy والا option آپ کے سامنے آئے گا. آپ اس کو move اور copy کریں اور ادھر سے create copy select کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو okay کر دینا. okay کریں گے تو یہ printer two کی sheet ہمارے پاس ادھر دوبارہ آ جائے گی. printer one تھا یہ printer two آگی. اس کی آپ setting ادھر سے آپ یا down right یا left. آپ اس کو right یا left کر سکتے ہیں ادھر سے جس طرح excel کے اپر آپ move کرتے ہیں ادھر سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر arrow آ جائے گا ہمارا. یا آپ اس کو printer one کو میں پہلے نمبر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو ادھر سے میں اس کو click کر کے ادھر پہلے نمبر پہ لیا ہوا ہے. یہ printer one آ جائے گا. یہ printer two آ گیا مارا. printer two کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی آ رہی ہے اور printer one ایک اوپر. تو آپ نے printer two کے اوپر آنے اور اس کے اندھر آپ نے double click کرنے. double click کرنے کے بعد یہ second number وہ ہماری sheet ہے. آپ نے اس کا ایسی طریقے سے zoom کے command لے لینا ہے اور shift کو press کر کے right click کرنا ہے اور تو اسے end point لے کے یہ کارنر سے لے کے اور جبارہ shift press کر کے اس کا end point آپ نے در سے select کر لینا ہے. یہ second number کے sheet ہماری ادھر set ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری پہلی sheet تھی اور دوسرے نمبر پہ ہماری یہ second sheet آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ printer two آیا ہے وہ ہمارے پاس آپ نے اس کو در سے move اور copy کی command لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے creator copy کر کے اس کے next sheet کو آپ نے در سے generate کر دینا ہے. یہ printer کریں گا تو یہ ہمارے پاس printer three کی ادھر آ جائے گی. آپ اسی طریقے سے اس کو move کر سکتے ہیں. جہاں در بھی آپ move کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے آپ اس کو pick کریں گے تو یہ آپ کا پاس آ جائے گی. یہ printer one two اور یہ three three پہ ہمارا وہی آ رہا ہے جو کیوک اوپر ہے. آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے ادھر double click کرنا ہے. اور three number والی جو sheet ہے اس کو آپ نے zoom کی command لینا ہے اور ادھر سے right click کرنا کرنا ہے. ادھر سے لے کے اور دوبارہ shift کو press کر کے mouse right click کر کے end point کر کے تو third sheet کو آپ نے ادھر بنا دینا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ one two three three ہماری یہ ساری مہر پاس ادھر sheets کرنے create ہوگی. یہ module کو پڑھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس سارے sheets ہماری ادھر ہیں. اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے layout کو بنانا ہے تو آپ نے ہر ایک کی layout layout بنا دی ہے. one two three layout آپ نے بنا دی ہیں. اسی طریقے سے جتنی بھی range ہیں ساری آپ نے ادھر سے اس کو بنا دی ہے. تو آپ نے یہی process ساری ranks کے ساتھ کرنا. جتنی بھی range ہیں سب کی آپ نے layouts کو alada alada بنانا ہے اور اس کو آپ اسی طرح adjust کرتے ہوئے. سارا کام کر لے. اس میں زیادہ time نہیں لگتا. تھوڑا سا time لگے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی یہ further working جتنی بھی ہوئے گی. آپ alada alada جب print دیتے تو وہ سارا آپ کا clear ہو جائے گا. تو آپ کوئی بھی اس کا joint sheet بنانا چاہتے ہیں. تو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے. ساری ranks کو آپ نے اس کی layouts کو پر لے آگا. اگر آپ نے میرے چینل کو کوئی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور انجیوں کو لائک ضرور کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو پوری detail کے ساتھ بتا رہا ہوا تاکہ آپ کو اس کی ساری activities کو سمجھ آ سکے. آپ نے الاد الاد اپنیٹ نکال لیں. پھر اس کو کرنا ہے. PDF میں convert کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو آپ join کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی setup کی اوپر AutoCADD کرتا ہے. آپ اس کی ساری working کو کر سکتے ہیں. یہ سارا process ہے. آپ اس کو جسی طرح اس کی layouts کو آپ نے بنا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری ranks کو بنا دیا ہے. نائن ایٹ سیکس فائف فور تھری اور اسے آپ کو جو نہیں نظر آ رہی وہ اپر سے آپ اس کو اس سے click کریں گے تو یہ آپ کو سامنے آ جائے گی. sheet one تھی ہماری اسے طور سے لے کے اور یہ نائن تک ساری ہمیں sheets کو اگر create کر دی. یہ سارے نیچے آ رہے ہیں. یہ printer کی sheets سی. یہ سارا process یہ ہے کہ جب آپ PDF کو بھی جاتے ہیں تو آپ نے same to same یہ اسی طریقے سے یہ کرنا ہے. تو یہ settings صرف اوپر سے ہم نے printing کی change کرنی. یہ sheets ہماری ساری اسے create ہوگی. اس کو پر ابھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے printing کی setting کی تھی. اسے آپ ادھر سے آ جائیں اس کو کسی بھی sheet کو پر click کر کے دوبارہ page setup manager کو پر آ جائیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ ساری مرپس یہ printer one two سے لے کے نائن تک آ گئی. اس میں ہم نے اس کو بنائے تھا sample one کی اوپر. sample one کو پر بنائے تھا. اگر آپ ابھی اس کا setting آپ نے جب بنا دی نہیں ہے آپ اس کو PDF میں یا printer کو پر جس کو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے modify میں آ جائیں اور اس سے اب یہ آپ نے just printer کو select کرنے. کوئی بھی printer آپ select کر دیں. PDF کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس سے tank to PDF ہے. ہم نے پہلے printer کیا تھا. آپ PDF میں دینا چاہتے تو آپ اس کو ادھر سے PDF کر دیں. اس کا وہ same to same وہی process full pattern کے اوپر یہ آ جائے گا. اس کو آپ ادھر سے okay کریں گے. تو ابھی yes کر دیں اس کو تو یہ ساری ڈائنز ہماری اس سے convert ہو جائیں گی. ساری PDF کے اندر جو بھی printer ہوئے کسی طرح modify آپ modify کو پر آ جائیں. اور اس سے ابھی آپ نے جو بھی printer کو آپ نے select کرنا ہے اس کا paper size وغیرہ change کر سکتے ہیں printer بھی. الگرادہ کر سکتے ہیں اور اس کی ساری settings کو آپ change کر سکتے ہیں. جس طرح یہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ ایس ڈی سائز کا paper ہے. اس سے PDF کے اوپر میں اس کا paper a zero دینا چاہتا ہوں. سپوز ہی ایس او ایس او ایس او میں ایس ایرو کر کے اس کو اور اس سے میں اس کو okay کروں گا اور yes کر دوں گا تو یہ ساری ڈرائیز بیری یہ در سے change ہو جائے. اس بعد آپ نے اس کو set current کر دینا اور اس کو close کر دینا. close کریں گے تو آپ دیکھیں گا بھی ہم نے ایس zero کا paper select کیا تھا. پہلا ہمارا اے طریقہ تھا اب اے zero کا. ادھر سے آپ یہ جسنی بھی sheets دیکھیں گے سب پر یہ سارا automatically یہ change ہو چکا ہوگا. یہ سارا paper جو بھی آپ دیں گے تو سارا کا سارا ادھر سے change ہو جائے گا. ادھر سے آپ نے پھر اس کو اسی اس کے بعد آپ اس کی setting اسی طریقے سے اس کو ادھر سے ختم کر دیں اور mv لے کے اور اس کا دوبارہ آپ اس کا print set کر دیں. تو یہ آپ کا پاس setting ہو جائے گی. ڈبل کلک کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے zoom کی command لینی ہے اور right click کر کے ادھر سے shift کو press کر کے right click کرنا اور end point two لے کے end point support ادھر تکا رہے ہیں تو آپ نے اس کو set کر دینا یہ ساری sheets آپ اس کی paper جیسے آپ change کریں گے یہ ساری sheets بھی آپ کو اس طریقے سے اس کی change کرنی پڑیں گی. یہ الاز الازہ setup بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز ادھر سے clear ہو. جیسے ہم back آ جاتے ہیں اپنی origin sheet کے اوپر جس طرح ہمار پاس پہلے کام ہوا ہوا تھا اسی طریقے سے آپ اس کی ساری working کر سکتے ہیں sheets. تو دوبارہ ہم اے طریقوں پر جاتے ہیں ادھر سے ہم دوبارہ اس کو right click کریں گے ادھر سے کسی بھی sheet کے اوپر اور ادھر سے set up manager پر آ جائیں گے اور ادھر سے ہم نے ادھر سے select کیا تھا اس کو ہم ادھر سے اس کو select کر لیں گے. یہ two ninety seven point four twenty کیا تھا اور اس کو okay کر دیں گے. yes کر کے ہم اس کو set current کر دیں گے. اور اس کا ہم ادھر سے close کر دیں. close کریں گے. یہ sheets ہماری جی در ہم نے ساری set کی تھی آٹومیٹک بھی. ان کو پر یہ ساری چیزیں set ہو جائیں. اب یہ ہماری ساری settings ہو چکی ہیں. اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ model کو پر آتے ہیں کہ یہ ساری ڈرائنگز ہمارے پس الادہ الادہ پڑی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے اس کا جو layout سے وہ سارے کے سارے ادھر اس کے ہم نے generate کر دیں. یہ جتنے بھی layout سے سارے کے سارے ہم نے اس کے ادھر بنا دی ہیں. آپ نے بھی اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پاس ڈرائنگز آئیں گی. آپ نے سب کے layout وغیرہ ادھر بنا دے لیے. یہ وقت سے لے کے نائمت نمبر تک یہ ساری چیز ہے. اب ہم نے اس کا print نکال لیں. print نکال لیں. آپ الادہ الادہ نکالیں گے. control P کر کے آپ اس کا الادہ print نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو سب کو اکٹھی شیٹ کو print کارنا چاہتے ہیں. ایک ہی شیٹ کو پر printer کے اوپر یا کسی چیز کو پر بھی. تو ہم نے اس کا پی ڈی ایف بنا دیا تھا. ادھر printer کے setup کو پہنچا کے اگر آپ نے میرے چیز ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. تو وہ آپ دیکھ سکتے در سے mail کو پر simple one کے اوپر ہم نے بنیا تھا modify کو پر جا کے تو یہ ہماری رائنگ ابھی پی ڈی ایف کو پر ہوئی گی. اگر آپ نے دیسے printer کو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ printer کو پر کر دیں دیسے جو سے بھی printer. ہم اس کو دیسے PDF کو پر ہی رہنے دیں گے. وہ دیسے آپ نے right click کرنا ہے اور select all layouts. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ select all layouts آ رہا ہے. آپ نے اس سب کو select کر دینا ہے. select کرنے کے بعد آپ نے دیسے دوبارہ right click کرنا ہے اور publish selected layouts. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا ہوگا option آپ نے اس کو select کر دینا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہم اپس publish والا ایک option open ہو جائے گے جس کدر یہ printer one سے لے کے اور printer nine تک کا پوری details آ رہی. یہ جتنی ہماری layouts بنے گی تھی کساری کساری اس کے اندر آ رہے ہیں. اب اس میں دو option آپ کو سامنے آ رہے ہوں گے. ایک option یہ آپ کو پاس select ہوگا. publish in background. یہ اگر آن رہے گا تو آپ کو printing نظر نہیں آئے گی. اس کو اگر آپ uncheck کر دیں گے اور open view کر sheets پر بھی نظر آئے گا. تو اسی طریقے سے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کدر یہ pdf ہم نے select کیا ہوا ہے تو یہ pdf ادھر آ رہا ہے. pdf select ہوا ہے لیچے یہ pdf کے سارے option آ رہے ہیں. جو بھی pdf آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں گے. تو اس طرح یہ اس کا main option تھا. ادھر سے آپ اس کو publish کر دیں. آپ جیسے اس کو publish کر رہے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ pdf کی رائنگ ہے. آپ اس کو کدھر save کرنا چاہتے ہیں. آپ ادھر بھی اس کو save کرنا جاتے ہیں. ایک folder اپنا بنا دیں. folder بنانے کے بعد اس folder کو آپ select کر دیں. یہ folder 3 تھا. اس کو آپ select کر دیتا ہوں. ادھر سے آپ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں. اے بی سی کا میں ادھر سے نام دے دیتا ہوں. اور اس کو select کر کے اور open cover. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ printing process ادھر سامنے آپ کے پاس ادھر نظر آ رہا ہے. جتنے بھی printing ہیں ساری printing ہو گئی ہے. اور یہ completely automatically ہم آپ پاس ساری combine sheet ایک ہی دفعہ ہمارے پاس یہ ساری آگئی ہے. اسی طرح یہی اگر آپ نے print command دینی ہے تو آپ نے اس کا page setup change کر کے اور printer کو پر چلے جانا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ nine sheets ہمارے پاس ساری ہے. ساری کی ساری. یہ آپ کے computer میں save ہوگی. آپ جس کو ورسپ کرنا چاہتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کا batch option اگر آپ پاس یہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہا تو آپ نے تو اسے down arrow کو press کرنا ہے اور اسے printing plot پلوٹنگ کے batch plot. یہ آپ کو پا نظر آ رہا گا. batch plot کو آپ select کر لیں گے. تو batch plot آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا. ادھر سے بھی آپ اس کو select کر سکتے ہیں. select کرنے کے بعد یہ آپشن آپ کے سامنے سارا آ جائے گا. اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی R2CADs کی ڈرینگ کھلی ہوئی ہے. ساری آپ کی ایک ہی دفعہ کھلی جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے جو جو سی آپ یہ model ہے. two model ہے. اسی ڈرینگ کا یہ model two نمبر آ رہا ہے. آپ نے اس کو ادھر سے منس کا نشان دینا ہے. ختم کر دینا ہے. اور نیچے جو سی بھی آٹو کائٹ کی جتنی بھی ڈرینگز کھلی نہیں ہے. سب کو آپ نے ایکس جتنی بھی ڈرینگز ہیں سب کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے. اور یہ ختم کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پرنٹر ون سے لے کے پرنٹر نائن تک کی یہ ساری ڈرینگز ادھر آ گیا ہے. اس کا بھی وہی نام ادھر سے اے بی سی ہم نے کیا تھا اور ادھر سے ڈی ای ایف ہم اس کا نام کر کے اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بیس کر دیتے ہے. تو یہ مپس ساری ڈرینگز ہماری ادھر پلات ہونا آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں گی. ساری اب یہ آپ دیکھ رہے کہ ساری پلاتز ہو رہی ہیں اور پلاتز ہونے کے بعد یہ ساری اوپن ہو جائیں گے. اسی طریقے سیم تو سیم فارمیٹ ہے. آپ کو کسی ویب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو پی ڈی اپ پنا کے اور جائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا پلاتنگ آپ ادھر سے کتھی پرینٹر کر سکتے ہیں اور اس کو پر بھی. ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ کلر پرینٹر ہے اس کو اسی طرح آپ اس کو پر جو بھی سیٹنگ ابھی آپ چیئی کریں گے. ادھر سے آپ نے ادھر سے کوئی لی اوٹ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے لی اوٹ ٹو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ادھر سے پیس سیٹ اپ منیجر کو پر جاتا ہوں اور ادھر سے سیمپل ون اور ادھر سے موڈی فائی کو پر آ جاتا ہوں یہ فل پیٹن ادھر ہمارا چاہ رہا تھا. ہم بلیک وائیڈ کلر لینا چاہتے ہیں تو منوکرون سیلیکٹ کر لیں گے. باقی چیزیں ہماری ہوئی ہیں. ادھر سے آپ اپلائی کر کے اوکے کر دے. سیٹ کرنٹ کر کے کلوز کر دے. اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے دوبارہ پلاتر کے اوپر. پلاتر کو پر آپ آئیں گے. اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ ساری دونوں آپشن میں نے آپ کو بتایا ہے. کہ آپ ادھر سے سیمپل اس کو سیٹس کو سلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. ادھر سے بیش پلات پر بھی آپ کر سکتے کرنے کے بعد ادھر سے پی ڈی آف سلیکٹ ہوا ہوا ہے. آپ پبلش کر دیں. اور جدر آپ کا پاس جو ان سبھی فولڈر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے. اس کو آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں. اس کا نام میں تو دے سلیکٹ کر کے اور یس کر دیں. آپ اس کو کلوز کر دیں. تو یہ ہمارے پاس ابھی سارا جو ہم نے چینج کیا ہے اس اس کے ساتھ سے سارا ادھر سے پلٹنگ ہو جائے گی. اس کے ابھی آپ دیکھ رہے کہ وہ پہلا ہمارا کلر آ رہا تھا. اب یہ ہماری ساری بلیک ان وائٹ شیٹس ساری آگئی ہے. آپ اس میں جو سبھی آپشن یوز کرنا چاہتے ہیں. جس طرح بھی یوز کرنا چاہتے ہیں. تو سارا کے سارا آپ بیچ پلٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. بہت ہی سامی کے ساتھ جو شیٹس کو کمبائن کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے شیٹس کو پی ڈی ایف کو بنا کے اور اس کو الہدہ الہدہ کر کے اور ویب پہ جا کے یا کسی صورت کے ذریعے آپ کو ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ساری کے ساری سیٹنگ جتنی بھی آپ کی ڈائنگز مارڈل کے اندر موجود ہیں.